موسیقی 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 چل رہی ہے ہماری یہاں پر آپ نے دیکھا ہی ہے قریب سات پرتیشت انفلیشن ہوئی قیمتیں بڑھیں تو ایک دم ریزرو بینک نے ایک دم تابڑ توڑ رات و رات اپنا ریٹ بڑھا دیا تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ یہ جو پچھلی بار بھی ہماری چرچہ ہوئی تھی جہاں پر انہوں نے ٹیکس ریٹس چینج کیے انہوں نے آرگینک فارمنگ کی بات کہی اور جس کارن ان کی اوپج پہ بہت اثر ہوا اور پھر انہوں نے ٹوریزم پہ ان کا اثر ہوا کیونکہ یہ رشیا اور یوکرین کی لڑائی چھڑ گئی تو ریمیٹنسز پہ ان پہ فرق پڑا اب یہ ساری چیزیں سری لنکا کے ساتھ ہوئی اور ہمارے دیش میں ایسی کوئی ستھی ہے نہیں گروہ ریٹ ہمارا سب سے تیز چل رہا ہے ویدیشن مودر ہمارے پاس بہت جاری ہے کیمتوں کا در جو ہماری سات پرتیشت کانزیومر پرائز انڈیکس پہ چل رہا ہے چھے پہ قریب آیا تھا تو ایک دم ریزرو بیک نے اپنی انٹریسٹریٹ بڑھا دیا ہے اس لیے مجھے لگ نہیں رہا کہ کسی بھی اچھا اور جہاں تک ویدیشی ڈیٹ کا سوال ہے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے شری لنکا چائنا سے پیسے لیے تھے وہ چکانے ان کو مشکل پڑ رہے تھے اس لیے ان کی ریٹنگ گر گئی کیونکہ انہوں نے کہا ہم یہ سارا چکا نہیں پائیں گے ریٹنگ کے گرنے سے بہت بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے ابھی وہ آئی ایم ایف میں گئے ہو ہیں جا وہاں سے پیسے بیچ میں روگنا چاہتا ہوں آپ کو اور آپ سے جانتے ہو آپ نے بتایا کہ دیکھیں شری لنکا میں یہ سب خراب تھا اس لیے ایسا ہے ہمارے ہی ایسا نہیں ہے پر دو باتیں آپ نے مہتوکون پہ ایک انہوں نے ٹیکس کے اس طرح بڑی کٹھوٹی کی دوسرا آپ نے بتایا کہ انہوں نے کسانوں کے سندر میں اورگنیک فارمنگ کے سندر میں بات کی ان دونوں وشیوں پر تو ہمارے ہاں بھی جور ہیں جیوک کھیتی ملہ ہر نتا منچ سے اس وشے میں بول کر بتانا چاہتا ہے اس دیش کی مٹی سے وہ کتنا پیار کرتا ہے اس دیش کے کسانوں کے لیے کیا کچھ وہ نہیں کرنا چاہتا ہے اور ورکوں کا اپیوگ کس طریقے سے ہماری جمین کو بنجر بنا دے رہا ہے یہ بتانے کی بات بھی کہی جاتی ہے تو جیوک کھیتی کے سندر میں ہمارے یہاں پر بھی جور دیا جا رہا ہے اس کے سندر میں سمجھنا چاہتا ہوں ایک دوسرا آپ نے بتایا ٹیکس میں کٹ ہوتی تو ہم بھی کارپورٹ ٹیکس پچیل پرسٹ کر کر بیٹھے ہیں تو رہا تو ہماری بھی وہی ہے ہم نے اس رہا میں کونسا گریج کیا ہوا ہے دوسرا جاننے میں دلتفی آپ کی ہے اور تیسری بات یہ ہے مفت خوری مفت 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 باٹنے کے لیے جیسے ادار ہم ہو رکھے ہیں ہمارے دیش کی تمام راجع کی سرکارے میں کیا کچھ مفت میں نہ دے دوں اور بدلے میں ووٹ کیا کچھ نہ لے لوں کم اوے شری لنکا میں بھی تو یہی کیا گیا تو یہ تین بندوں ایسے ہیں جو ڈر پیدا کرتے ہیں جو آشنکہ پیدا کرتے ہیں جو بھے پیدا کرتے ہیں تو اس کے سندر میں بطور ارتشاصری آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے میں نے بھی میرا کھلاب کے ٹی وی پہ یا دوسرے چینل پہ بھی کہا تھا یہ جو فری بیز ہے نا ہر چیز مجھے فری دے دیجئے مجھے فری دے دیجئے بجلی دے دیجئے پانی دے دیجئے مجھے خات بھی دے دیجئے سب چیز مجھے فری دی دیجئے اس سے اس سے سنکٹ تو بڑھتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور جہاں تک ڈیفیسٹ کا سوال ہے وہ بھی اس سے بڑھ جاتا ہے اس سے بھی آگے جا کے سنکٹ کے بڑھنے کی آہ تھوڑی کٹھنائی ہوتی ہے پر آپ پلیز اس کو یہ ایک چیز تو یاد رکھئے جو جو ہم فری لوٹ نہیں مچائی جاری ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے کمپیٹیٹیو پاپلیزم ہو رہا ہے سرکاریں کر رہی ہیں پاٹھیاں کر رہی ہیں خاص کر کے جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے پھر بھی ہم لوگ کی جو پریہتن ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ نہ ہو اور یہاں پر بھی کافی لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیش پر تھوڑا زیادہ حوی ہو رہا ہے ہم اتنا زیادہ نہیں کر رہے ہیں پنجاب کٹورا لے کر دلی کی اور دوڑاتے ہیں اور اس کے بعد میں ہر یکتی کو تین سو یونٹ بجلی فری دینے کی بات بھی کر لیتے ہیں کیسے مان لیں کی سو سمجھ کے فیصلے لی جارے ہیں سرائیٹسک صاحب میرے جہنے میں یہ سوال ہے لیکن میں اپنی چرچہ آپ سے جاگر ہی رکھوں گا میرے ساتھ میں عشوق سجنہار صاحب جڑے ہوئے ہیں ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں ان سے جاننے میں دلچسپی ہیں دو باتیں جو الجن پیدا کر رہے ہیں ایک شریلنکا کی تباہی کے سندر میں یہ کہا جا رہا ہے کی چین کے گھیرے میں فض گیا شریلنکا اس لیے اس کی یہ حالت ہے کیا یہ بات صحیح ہے ویدیش ماملوں کے تشریف آپ سے یہ سمجھنا ہے اور دوسرا جاننے میں دلچسپی ہے ایک استھر سرکار ہو تو دیش ترقی کی رہا پڑ جاتا ہے ایسی بات ہمارے ہندوستان میں ہمیشہ کہی جاتی ہے اسپشت بہمت کی سرکار ہو تو دیش ترقی کی رہا پڑ جاتا ہے تو شریلنکا میں تو سب کچھ بہت اسپشت تھا اور ایک پریوار کی ہی سرکار جس طریقے سے قابض تھی کہ بھائی پردان منتری ایک بھائی جو ہے ویت منتری ایک بھائی سچائی کرشی منتری ایک بھائی راشپتی ایک بیٹا کھیل منتری اس کے بعد بھی یہ حالت تو یہ دو سوال جہن میں رات کو سونے نہیں دے رہے سجنر صاحب تھوڑا آپ ہی سمادان کریں کہاں گلتی ہو گئی ہم سے سمجھنے میں یا کہاں گلتی ہو گئی شریلنکا کی سرکار چلانے والوں سے جی بہت شکریہ حیوانشو جی آپ بالکل اپنے راتوں کی نیند کو ایسے سوالوں میں مت کھوئیے گا کہ ان کی اتنی وہ نہیں ہونی چاہیے وجود نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی رات کی نیندیں اڑا دے جے تو جو پہلا سوال آپ نے پوچھا ہے جو کیا اس میں چین کی جو چین کو اس نے جو ڈیٹ میں ہے کیا اس کا اس میں کچھ اہم بھومکہ ہے تو میں کہوں گا بالکل ہے کیونکہ ہم نے دیکھیے جب سے یہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو شروع ہوا تھا مجھے یاد ہے مئی دوہزار ستارہ میں تو سبھی بہت دیش گئی تھے انہوں نے پہلا بی آر آئی فورم بیجنگ میں وہاں پر آرگنائز کیا تھا بھارت ماتر ایک دیش تھا ہیمانشو جی جو وہاں پر جانے سے ہم نے انکار کر دیا تھا اور ہم نے یہی کہا تھا اس سمیں جو یہ جو آپ کے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں ہمارا تو اور بھی اس میں مطلب تھا جو ہماری سوورنٹی اور ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کو امپنج کرتا تھا کیونکہ وہ گلگٹ بلتستان سے جاتا تھا چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور پرانتو اس کے علاوہ جو بھارت نے کہا تھا جو یہ نہ تو اکنومکلی وائبل ہیں جو پروجیکٹس بن رہے ہیں نہ سسٹینبل ہیں ڈیڈ ٹرپ میں یہ چلے جائیں گے جو دیش ہیں جہاں پر یہ پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں نہ تو ان کو کچھ اس کے بارے میں فائدہ ہونے والا ہے یہ جو چین کے اپنے مطلب کے لیے اپنے سامرک کھتوں کے لیے اپنے آرچک کھتوں کے لیے وہ وہاں پر بنا رہا ہے تو دیکھئے اس سمیں کسی نے اس کے توجہ نہیں دیتی دو ہزار انیس میں جب دوسرا اس کا بی آر آئی فورم ہوا مان چکی تو تب بہت سے ایسے دیش انہوں نے آئے انہوں نے کہا ہاں چین میں کا یہ جو بی آر آئی ہے بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو ہے اس میں بہت خامیہ ہیں تو اب پوری دنیا وہ ماننے کو تیار ہو رہی ہے ہو گئی ہے میرے ویچار سے اور سری لنکا میں ہم صاف دیکھ رہے ہیں ہم بن ٹوٹا پورک تو سب ہی کو معلوم ہے ایک بلین ڈالر سے زیادہ انہوں نے وہاں پر لگایا وہاں پر ہفتے میں دس جہاز نہیں آتے ہیں تو ایکنومکلی تو بلکل وائبل ہے ہی نہیں انہوں نے اس کو نینیانوے سال کے لیے لیز دے دیا ہے اب وہ اس کو کس پرکار سے استعمال کرتا ہے وہاں پر وارشپس آتی ہیں ید کے لیے اس میں استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنا وہاں سے تیل آتا ہے میڈلی اس وغیرہ وغیرہ سے اور وہاں پر اور بھی بہت سارا اس نے اس کو جو جگہ ہے قریب پتہ نہیں کتنے تھاؤزن آف ایکر لینڈ ہنٹر لینڈ میں اس کو دے دیا ہے تو میں یہ تو ہوں گا جو یقیناً ایک تو جو چین سے پیسہ لیا گیا ہے جس ٹرمز اور کنڈیشنز پر لیا گیا ہے کیونکہ بھارہ جب دیتا ہے تو وہ بہت ہی ادار اس میں طریقے سے اس کو دیتا ہے اور چین جو ہے وہ بالکل ہی جیسے مارکٹ ریٹس ہیں اور پھر اگر وہ جو جو دیش ہیں وہ چاہتے ہیں جو اس کو تھوڑا سا ڈیفر پیمنٹ کر دیا جائے وہ بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ہم کو معلوم ہے جو سری لنکا نے چین کو کہا تھا قریب دو ڈھائی بلینڈ ڈالر اس کا جو ادھار تھا اس کو ڈیفر کر دیا جائے تو اس نے کہا ہم سوچیں گے اور اسی سال میں ابھی جو کل ہمارے ویدیش منترالے سے ایک جو ہمارے افیشل سپوکس پرس نے کہا ہے اسی سال میں بھارت نے قریب ساڑھے تین بلینڈ ڈالر سری لنکا کو دیے ہیں اور ایک بلینڈ ڈالر لون دیا ہے ٹو ہنڈر تھاؤزن میٹرک تانڈ ڈیزل دیا ہے خادیپدار دیے ہیں دوائییں دی ہیں وغیرہ وغیرہ تو میں کہوں گا یقیناً چین کا اس میں پوری طریقے سے وہ رول ہے یوگدان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو کیول سری لنکا اس کے بارے میں سچیت نہیں ہوگا اور جو دیش ہیں آپ دیرخیر ہیں وہاں پر پاکستان میں چالیس سے اوپر بلینڈ ڈالر کا اس نے انویسٹمنٹ کر گیا ہے فائدہ کتنا ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے اور وہاں کی جو آرثک حالات ہیں وہ تو بلکل ہی خراب ہوتے جانے ہیں دوسرا آپ کا پرشن تھا سرکار کو لے گئے ستھر سرکار کو لے گئے جی ستھر سرکار کو تو دیکھئے وہاں پر تو جسے ایک فیملی کی پوری طریقے سے سرکار ہو گئی جو وہاں پر پردھان منتری ایک تھے تو مطلب کوئی ان کے اوپر checks and balances نہیں تھا تو جو انہوں میں نیتی اپنا ہی ہیں یہی جو آپ بات کر رہے تھے جو آپ ارگینک فارمنگ دیکھیں ارگینک فارمنگ اگر آپ کسی نیتی کو apply کرنا چاہتے ہیں ایمان چو جی اس کو آپ کو step by step کرنا چاہیے چھوٹا کرنا چاہیے آپ کو اس کو جسے کہتے ہیں نا shock and awe treatment نہیں جو آج کل ایسے چاہ رہا ہے اور کل ہم بالکل اس کو بند کر دیں گے اور ایک دوسرا وہ کرد اس میں سسٹم لے آئیں گے اور وہ ایسا سسٹم جسا کی productivity بہت بہت کم ہے اورگینک فارمنگ کا جو productivity ہے وہ comparatively بہت کم ہے اور پھر جو وہاں پر corruption ہے یہ جو بازل راجپکسہ ہے ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں جو جو finance minister تھے وہ مسٹر 10% ان کو جیسے زرداری صاحب کو کہا جاتا تھا مسٹر 10% ان کو بھی مسٹر 10% تو corruption بہت زیادہ ہو گیا تھا نیتیاں بہت خراب ہو گئی تھی i think a sense of complacency a sense of overconfidence ایک سوال میں اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے سیجنر صاحب جانے مانے اتیاز کر رہے ہیں رام چندر گوہ کمال کی کتابیں لکھتے ہوں کی باتوں کو لوگ بڑی گمبرتہ سے سنتے بھی اور پڑھتے بھی ہیں ان کا ایک statement آیا ہے باقاہ داپدرکار ورطا کے مادم سے جس میں انہوں نے کہا کہ شریلنکہ ایشیا کا سب سے سمرد دیش ہو سکتا ہے ان کے ہاں ساکشرت آسوا سیوائے لنگان اپت کی دریں اونچی تھی لیکن سہنلا اور بہت بہت سنکھکوں کی وجہ سے یہ دیش بڑھا برباد ہو گیا انہوں نے کہا کہ اگر ایک دھرمہ اور ایک بہشا کو محتو دیا گیا تو بھارت کا حال بھی شریلنکہ جیسا ہوگا آپ ودش ماملوں کے جانکار ہیں کیا شریلنکہ کے سندر میں رام چندر گوہا کے اس آقلن سے اور بھارت کے سندر میں ان کی آشنکہ سے آپ کی سہمتی ہے یا آسہمتی ہے اور اگر آسہمتی ہے تو اس کے سندر میں تت جو آپ ہمارے بیچ میں ساجہ کرتے ہیں دیکھئے میری آہ آہ ہیمانشو جی ایک سو ایک پرتشت احسامتی ہے جی کیونکہ بھارت میں بالکل ایسی بات نہیں ہے بھارت کا جو پالیسی ہے وہ رہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا پریاس سبھی کے ساتھ میں جب بھی کوئی یہ چیز کی جاتی ہے جب بھی کوئی نیتیاں بنائی جاتی ہیں جب بھی کوئی پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس میں دھرم کو نہیں دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی اس نہیں ابھی میں آپ کو بس ایک اس کا ادھارن دے دوں شریلنکہ کا میں ایک چیز ایک بات اور کہہ دوں گا دیکھئے کچھ تو ان کی زیادہ تو ان کی نیتیوں کی غلطی رہی ہے پرنتو جو انتراشتی جیو پولٹیکل فیکٹرز ہیں اس کا بھی یوگدان رہا ہے کیونکہ دیکھئے اپریل دو ہزار انیس میں وہاں پر ایسٹر بومبنگز ہوئی اب یہ وہاں پر ٹوریزم کری بیس پرتش چاہت ان کی جڈی پی کو کانٹیڈیوٹ کرتا ہے ٹوریزم ایک دم ختم ہو گیا ٹوریزم واپس آ رہا تھا تو کوویڈ نائنٹین ہو گیا تو ایک دم ٹوریزم پھر ختم ہو گیا ان کے جو ایکسپورٹس تھے وہ سب ختم ہو گئے اور اس کے بعد ایک دم یہ روس اور یکرین کی وار آ گئی تو آپ کے ریمٹنسز ختم ہو گئے آپ کے جو ٹوریزم ہے وہاں سے آنے والے وہ سب ختم ہو گئے تو اس لیے انتراشتری حالات بھی کچھ ایسے ہوئے ہیں جو بہت ہی وہ انلکی رہا ہے سری لنکا اس میں بہت انلکی رہا ہے اور جہاں تک بھارت کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں بلکل اس سے سہمت نہیں ہوں یہ ان کا ایک تو ہائیلی پریجوڈیسٹ ہائیلی بائس پولیٹکل سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو وہ یہ جامع پہنانا چاہتے ہیں دیکھئے وہ دیر it is like chalk and cheese جسے کہا جاتا ہے نا سری لنکا اور بھارت کے حالات جو ہیں بلکل الگ ہیں آپ دیکھئے وہاں پر ان کے پاس ایک بلین ڈالر foreign exchange reserve ہے ہمارے پاس record ہے چھ سو بلین ڈالر ہمارے یہاں پر ابھی جو exports ہیں ان کے exports ایک دم ٹھپ ہو گئے ہیں ہمارے ابھی پچھلے سال چار سو اٹھارہ بلین ڈالر فرس ٹائم ہم نے چار سو ملین ڈالر کی جو ماترہ ہے اس کو ہم نے cross کیا ہے تیسری بات آپ دیکھئے one point six eight lakh crores آپ کا جی ایسٹی collection ہوا ہے which is again record تو اسی لیے I think یہ میرے وچال سے ان کو شعبہ نہیں دیتا ہے رام چند گوہا کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے جو ایسے اپنے آپ کی ترک سنگت طریقے سے اسہمت ہی ہے وہ بتا رہے ہیں آقڑوں کے ساتھ میں پرشیوں کے ساتھ میں رام چند گوہا ایک پوروہ گرہ سے گرسط بیان دے رہے ہیں جس کے سندر میں یقین نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے سندر میں کچھ آشنکہ ہیں ان آشنکہوں کو لے کر سمادھان کے لیے میں واپس چرن جی کے پاس میں آنا چاہتا ہوں چرن جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں دیش کے پردان منتری جب گجرات کے مکھے منتری ہوا کرتے تھے تو ان کا ایک بیان تھا کہ جب روپیہ گرتا ہے نا تو دیش کی عجت گرتی ہے وہ بیان اس سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ میں ویروزی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ روپیہ آج تک میں سب سے زیادہ گر گیا اب سب کچھ اتنا اچھا ہے آپ بھی بتا رہے ہیں دیکھیں ہم کتنا اچھا کر رہے ہیں سجنہر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم کتنا اچھا کر رہے ہیں کتنا ہمارے پاس ریزرو ہے جی ایس ٹی کلیکشن اتنا ہائی ہے پر اس کے بعد بھی مہنگائی کی در اور روپیہ کا گرتا استر آپ دونوں مہنبھاو کی بات سے ویپرید ہمیں سوچنے کے لیے ویوش کرتا ہے اور جب ہم ایسا سوچنے کے لیے ویوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جمعیداری بندی ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم غلط سوچ رہے ہیں تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط کیوں سوچ رہے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ جو آپ نے ایکسچینج ریٹ کی بات کہیں اور اگر آپ ایکسچینج ریٹ ہمارے دیش کا دیکھیں تو ابھی پچھتر کے قریب ہے آج سے قریب آٹھ سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسچینج ریٹ آپ نے آٹیفیشلی پچھتر پر روک رکھا ہے اس کو اسی پچھاسی سو تک جانے لیے اس میں کوئی دیش کی آنشان کی بات نہیں ہوتی ہے جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اگر وہ ڈیپریشیٹ کرے تو ہمارے ایکسپورٹس آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایکسپورٹس ہمارے جب سستے ہو جائیں گے تو دنیا بھر میں ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں گے جس طریقے چین نے اپنے فارن ایکسچینج ریزرورز بڑھائے ایک ٹائم پہ چین کے پاس جیسے ابھی ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس چھ سو بلین ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرورز ہیں ایک ٹائم میں چین کے پاس چار ٹریلین ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرورز تھے جس کارن چین اتنا مضبوط ہو گیا اور اتنی مضبوطی سے سب جگہ بات کرتے تو یہ میری اپنی نیجی رائے ہے کہ ہم لوگ ایکسچینج ریٹ کو زیادہ اس لیے نہیں گرنے دیتے تھے کیونکہ ہمارے یہاں جو ایمپورٹ بل ہے تیل کا وہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ہر ایک کے من میں یہ ہوتا ہے کہ ایمپورٹ بل بڑھ گیا تو اس کو ایمپورٹ بل کو پے کرنے کے لیے ایکسپورٹ بڑھانے پڑیں گے اور کس چیز کا ایکسپورٹ ہوگا تو پر ایک وہ کارن کافی دیر تک مجھے کہا جاتا تھا پر اردشاستی ہونے کے ناتے میں صاف کہنا چاہوں گا کہ ایکسچینج ڈھونڈ لیتا ہے اور اس پہ ہی ایکسپورٹ کو فائدہ ہوتا ہے جہاں تک آپ مہنگاہی درکی بات کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ یکرین اور ریشیا لڑائی میں تیل پہ کچھ کمیڈیٹیز پہ کافی قیمتیں بڑھی ہیں ایڈیبل آئلز کی قیمتیں بڑھی ہیں اور کچھ تو یہاں ہمارے یہاں آٹیفیشل شاٹیجز کی بہت لوگوں کو عادت رہتی ہے ہورڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے پیاج کی ہو جاتی ہے آلو کی ہو جاتی ہے نیمو کی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی تھوڑا دروگ پہ فرق پڑتا ہے اور کچھ تو لڑائی کے قارن تیل کے ریٹس بڑھ رہے ہیں اور کچھ کمیڈیٹیز کے بھی ریٹ بڑھ رہے ہیں تو اس قارن بڑھے ہیں کافی دیر تک پوری دنیا میں سب لوگ یہی وشواس رکھ رہے تھے کہ یہ شاٹڈرم انفلیشن بڑھ رہا ہے اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پر لڑائی چلتی جا رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ جو قیمتیں بڑی ہیں اس میں ابھی تھوڑا آہ بڑھ رہے گا کیونکہ رشیہ اور یوکرین میں جو جو پدار تھوکتے ہیں خاص کر کے ویٹ اس میں لگ رہا ہے کہ اس بار ویٹ کا دنیا بھر میں پرڈکشن کم ہوگا اور اس لیے ایڈی کلچر پرائزز کے بھی بڑھنے کی تھوڑی آپیکشا ہے تو چھوڑی کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی کے سندر میں روسی اکرین کو آپ جمعہ دارمان لیجئے اور جہاں تک روپیہ کی قیمت کے سندر میں ہے تو روپیہ کی قیمت گرنا تو دیش کے لیے صحت مندی ہے حالانکہ میرے جہن میں یہ سوال بنا رہے گا کہ جب وقتی مکہ مندری ہوتا ہے تب نجریہ کیا دوترا رہے گا اور دیش کا پدار مندری ہوگا تو نجریہ دوسرا ہوگا جب آپ مکہ مندری ہوتے تو آپ بتاتے ہیں کہ اگر روپیہ گرتا ہے تو کیول روپیہ نہیں گرتا ہے اس دیش کی عجت گرتی ہے اس دیش کا ساکھ بھی گرتی ہے اور جب پردار مندری بن جائے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کے مادنم سے ہمارا بوشیت سنیرہ ہوتا ہے لیکن میں سجنہر صاحب آپ سے وزیش ببلوں کے سندر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانکاری ساجہ کی کہ اس کٹھنائی کے دور میں شریلنکا کی مدد کے لیے بھارت نے کیا کچھ کیا پچھلے کچھ سمیہ سے یہ شکایت رہی ہے ہماری کہ شریلنکا کے ساتھ ہمارے پورانک کال کے سمبند ہیں پر پھر بھی شریلنکا کا بھارت کے پرتیف ایسا صدباؤ نہیں چین کے ساتھ اس کے ہمجھولی ہونے کو لے کر ہمارے ہاں ویدیشی معاملوں کے تمام وششک کی ٹھنٹت رہے آج سے سمجھنے جاتا ہوں کہ اس کرائیسس کے دور میں کیا شریلنکا سے آپ کو ایسی کوئی سوچنائے خبریں مل رہی ہیں جو وہاں کے لوگوں کو یہ احساس کرا رہی ہوں کہ سنکٹ کا ساتھی تو بھارت ہی ہے چین نہیں جی میں امید یہ کر سکتا ہوں جو ایسی وہاں کی جو جنتا ہے جی اور جو وہاں کی پولٹیکل لیڈرشپ ہے یہ میسج ان کے پاس ضرور جانا چاہیے پر انتو دیکھئے میرا اپنا تجربہ بھی یہ رہا ہے کیونکہ میں ایسے دیشوں میں رہا ہوں جہاں کی چین بہت خواہی رہا ہے جیسے مدی ایشیا کے دیش نے جی وہ چین کے لیے بہت مہتپون ہیں اس کے بیلٹ روڈ انیشٹیو کے لیے بہت سارے اس نے اگر چھ یا ساتھ اپنے جو بیلٹ روڈ کے انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس بنایا ہے تو قریب تین چار مدی ایشیا کے دیشوں میں سے جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں اور پششم ایشیا وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو اس کا گیم پلان رہتا ہے چین کا گیم پلان رہتا ہے وہ زیادہ بودھر نہیں کرتا ہے جو لوگ اس دیش کے ہیں ان کا کیا مت ہے وہ کیا سوچتے ہیں وہ زیادہ وہاں کی لیڈیشپ وہاں کی ایلیٹ کو کلٹیویٹ کرتا ہے اور یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے جو یہ جو راج پاکسا پلان ہے راج پاکسا ایلیٹ ہے وہ ان کو اس نے کلٹیویٹ کیا ہے تو اگر وہ چلے جائیں گے کوئی اور ایلیٹ آتی ہے تو اس کو بھی کلٹیویٹ کرنے میں وہ بہت ہی ماہر ہے پرانتو میں یہ سم ایکسپیکٹ کرتا ہوں یا امید کرتا ہوں جو آگے چلتے ہوئے کیونکہ ابھی جب یہ میتریپالا سریسینہ کی سرکار تھی اس سے پہلے اور یہ والے بھی جب آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا جب تدھان مطری بنے مہندہ راج پاک سے تو پہلی کنٹری جو انہوں نے وزٹ کی وہ بھارت تھی گوٹہ بائے راج پاک سے پہلی دیش جو انہوں نے آیا وہ بھارت تھا بازل راج پاک سے ان کے رکشہ منتری سبھی کی پہلی جو دیش ہے اور انہوں نے بھی یہ بتانے کا پریاس کیا جو بھارت ہمارے لیے بہت ہی اچھا ابھند مطر ہے اور میں آگے چلتے ہوئے جیسے بھارت نے اپنے کو کنڈکٹ کیا ہے اس والی جو سارا کرائیسس ہے کیونکہ یہ کرائیسس سری لنکا کے لیے انیس سو اٹالیس کے بعد سب سے بڑا کرائیسس ہے تو میں سمجھتا ہوں اور کل جو ہمارا بیان بھی آیا ہے ہیمانچو جی اس میں ہم نے کہا ہے that we are with the people of سری لنکا اور جو بھی وہ ڈیموکرائٹک پروسس کریں گے تو ہم نے اس میں کسی طرف کا لیڈیشپ کا ہم نے وہ نہیں لیا ہے نام نہیں لیا ہے اس کا ساتھ نہیں کیا ہے تو میں امید یقینا کرتا ہوں جو اس کا ٹھیک میسیج ان کو جائے گا ان کی جانتی ہے کہ ٹھیک پیسے جائے گا تو کل بلا کر ہم باتشیت کے مر پہ پہنچے تو تین باتیں نکل کر آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ شری لنکا موجودہ کٹھنائی کے دور میں اس لیے ہے کہ اس نے غلط نیتیاں اپنائی اور ساتھ ہی کچھ اس کا سمیں بھی خراب آیا انتراشتری پریسیدیوں کی چلتے تو ان دونوں نے مل کر شری لنکا کو ان خراب حالات میں دھکے لیا دوسری مہتبون بات یہ ہے کہ شری لنکا کے کٹھنائی میں آنے کو لے کر بھارت میں جو چنتہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اسے یہ پینل سرے سے خارج کرتا ہے شری لنکا کے حالات جو بھی ہوں پر بھارت میں حالات ایسے بلکل بھی نہیں ہے جس کے چلتے ہم ڈڑ جائیں سہم جائیں یا آشنکت ہو جائیں اور تیزری مہتبون بات جو اس پوری باتشیت کے درہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے وال وسط دہف کٹبک کی بات کہتا نہیں بلکہ اسے جیتا ہے سنکٹ کے ان شڑوں میں جس پرکار سے شری لنکا کی مدد کے لیے بھارت نے بھومی کا نبائی ہے آج نہیں تو کل شری لنکا کی سرکار اور شری لنکا کے لوگ اس بات کو محسوس کر پائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ایک بہتر رشتے آگے بھی برقرار رکھ پائیں گے اب دونوں مہمانوں کا بہت بہت دنے بعد اس سنجیدہ باتشیت کا حصہ بننے کے لیے سمیں ہے اب آج کے شیر کا جس پرکار کے شری لنکا میں حالات ہیں جس پرکار کا پردرشن واہ کی سرکار کے خلاف چل رہا ہے جس پرکار سے راج پکشے پریوار کے خلاف آکروش بھڑکا ہوا ہے پورا دیش کرفیو کے سائے میں جینے کے لیے ویوش ہے تو ایسے حالات کے لیے ملا ہوا ایک شیر بہت مفید لگتا ہے ہمارا آج کا یہ شیر کہتا ہے کرسی ہے تمہارا یہ جناجہ تو نہیں ہے کرسی ہے تمہارا یہ جناجہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے رتیجہ نشاط نے جو یہ شیر کہا تھا اسے راج پکشے پریوار کی کانوں تک پہنچنا چاہیے یا تو کچھ کر گجرے یا کسی اور کو موقع دے جو کچھ کر گجرے کیا وہ ایسا کر پائیں گے دیکھتے ہیں بہرحال اب مجھے دیجئے یاد کل پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے سادہ پڑھا تب تک کے لیے سادہ پڑھا